چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشا خانہ فوجداری کیس میں ٹرائل کا بارہ جولائی سے آغاز ہوگا عدالت نے آئندہ سمات پر گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا تفصیلات بتائیں گے اسلام آباد سے فیاض محمود چیئرمن پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا سیشن عدالت نے توشا خانہ کیس قابل سمات قرار دے دیا ٹرائل کا آغاز بارہ جولائی سے ہوگا ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا عدالت چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل کی خواجہ حارس کے مسلسل عدالت پیشنا ہونے پر برہم ہوئی اور کہا کہ اتنے سینئر وکیل سے اس طرح کے رویہ کی توقع نہیں کی جا سکتی گزشتہ تین روز میں ایک بار بھی وکیل خواجہ حارس پیش نہیں ہوئے توشا خانہ کیس میں آپ کے لیے عدالت کا رویہ بہت نرم ہے جس کی کوئی مثال نہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے سمات کے آغاز میں چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور سمات دس جولائی تک ملتوی کرنے کی دو درقاستیں دائر کی گئیں سیشن جج ہمایوں دلاور نے ریمارکس دیئے کہ ملزم کا ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں کوئی ایک تاریخ بتائیں جب ملزم توشا خانہ کیس میں عدالت پیش ہوئے ہوں جج ہمایوں دلاور نے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آپ کو اتنا بڑا ریلیف دیا گیا ہے اس کیس پر ہر پاکستانی کی نظر ہے جب سے یہ کیس آیا ہے دیگر کیسز رکھ کر رہ گئے ہیں دوسری جانب چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر گوھر نے کہا کہ ہمارا موقف سنا ہی نہیں گیا عدالتی فیصلے کو چیلنج کریں گے فیاض محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد